موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو بھائیو بہن شبہ برات میں کونسے نفل پڑھے جاتے ہیں کتنی رکعات پڑھی جاتی ہیں اور ان نوافل میں کونسی صورتیں پڑھی جاتی ہیں آج ہم آپ کو پوری نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے اس رات میں عبادت کرنا نوافل پڑھنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے شبہ برات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسر سے نوافل پڑھا کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں شبہ برات میں صبح تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول لہتے ہیں کبھی آپ کھڑے ہو جاتے اور کبھی بیٹھ کر عبادت فرماتے ہیں یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا یعنی پیر سوچ جاتے ناظری اکرام شبہ برات میں کئی قسم کے نوافل پڑھے جاتے ہیں لیکن ہم چھ رکت نفل نماز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے شبہ برات میں یہ چھ رکت نفل نماز اولیاء اکرام پڑھا کرتے تھے مغرب کی فرض اور سنت وغیرہ پڑھنے کے بعد چھ رکت نفل نماز تین سلام سے آپ پڑھیں یہ نماز آپ کو دو دو رکت کر کے پڑھنا ہے یعنی دو دو رکت کی آپ نیت بانیں گے پہلی دو رکت اس نیت سے پڑھیں یا اللہ ان دونوں رکتوں کی برکت سے میری عمر کو خیر کے ساتھ دراز فرما پھر دو رکت اس نیت سے پڑھیں یا اللہ ان دو رکعتوں کی برکت سے تمام بلاو اور آفتوں سے میری حفاظت فرما آخری دو رکت اس نیت سے آپ پڑھیں یا اللہ ان دو رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرنا اپنا ہی محتاج رکھنا یہ کل چھے رکعتیں ہوں دو رکعت عمر کی درازگی دو رکعت بلائیں پریشانیاں دور ہونے کے لیے دو رکعت لوگوں کا محتاج نہ ہونے کے لیے نیت کرنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہو گیا یہ نماز آپ کو اسی طرح پڑھنا ہے جیسے عام طور سے آپ دوسرے نماز پڑھتے ہیں ان چھے رکعتوں میں الحمدو کے بعد جو صورتیں آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں ہر دو رکعت میں سلام پھیڑنے کے بعد ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھیں اکیس بار سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد پوری صورت پڑھیں ہو سکے تو سورہ اخلاص اور سورہ یاسین دونوں پڑھیں ایسا بھی کر سکتے ہیں کوئی ایک بھائی جن کا قرآن اچھا ہو یا امام صاحب بلند آواز سے یاسین شریف پڑھیں اور باقی لوگ ہموشی کے ساتھ خوب غور سے اسے سنیں اس میں یہ خیال لکھیں جب کوئی ایک بھائی بلند آواز سے یاسین شریف پڑھیں تو کوئی دوسرا نہ پڑھیں کیونکہ جب بلند آواز سے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سننا واجب ہے پھر جب آپ سورہ یاسین سورہ اخلاص پڑھ لیں تو پندرہ شعبان کی یہ دعا آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا ذا المنی ولا يمنو عليه یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام لا اله الا انت ظهر اللاجئین وجار المستجیرین وامان الخائفین اللہم ان كنت کتبتني عندك في ام الكتاب شقیا او محروما او ما تورودا او مقترا علي في الرزق فمحو اللہم بفضلك شقاوتي وحرماني وتردي واقتر رزقي واثبتني عندك في ام الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فانك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو اللہ ما يشاء ويثبت وعوده ام الكتاب الهي بالتجلل اعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل امر حكيم ويبرم ان تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما انت به اعلم انك انت الاعز الاكرم وصل الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه اجمعين ناظری قرام ان چھے رکعتوں کے علاوہ آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں درود پاک پڑھیں استغفار کریں اس مبارک رات میں اللہ تعالی سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اگر آپ کے ذمہ فرض نماز باقی ہیں تو نوافل پڑھنے کے بعد آپ قضا نمازوں کو پڑھیں جتنا ہو سکے اپنی قضا نمازیں پوری کریں ناظری قرام شب برات میں کتنے روزیں رکھیں نیت کیسے کریں شب برات میں کس کی فاتحہ دی جاتی ہے اور شب برات میں حلوہ کیوں بنایا جاتا ہے ان پر ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہیں اوپر آئی کارڈ بٹن پر کلک کر کے یا اس ویڈیو کے آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں سواب کے نیوز سے شیئر ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل پر ضرور کلک کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ